سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلیباته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلل اقدتم من لسانی یفقعو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ ارنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ ارنا الباطل باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین سا یکول السفحاء من الناسی مَا وَاللَّهُمْ أَن قِبْلَهُمُ اللَّتِ قَانُوا عَلَيْهَا تو لہذا کہا جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہماقت کا شکار ہیں جو بے وقوفی کرتے ہیں اور جو احمق ہیں وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کس ساتھ نے کونسے حکم نے ان کا جو پریویس قبلہ تھا اس سے پھیڑ دیا یہاں سے آگے اب وہ جو اس دن ہم نے کتاب الامان میں وہ جو حدیث پڑی تھی اور جن لوگوں نے حدیث کا سیشن لیا ان کو تو سمجھنا بہت آسان ہوگا اور ان کے لئے دہرائی بھی ہوگی یہاں سے آگے تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے قبلہ کس کو کہتے ہیں قبلہ کا روٹ ورڈ ہے قوف با لام قبلہ کہتے ہیں آگے کو پہلے کو قبلی کا پہلے سے تیرے یعنی جو پہلے سے اگزسٹ کرتا ہے یعنی وہ آگے ہوتا ہے تو گویاں قبلہ اس نماز کے دوران شرعی اسطلاح میں قبلہ اس ڈریکشن کو اس سمت کو اس رخ کو جس کو آگے رکھ کے نماز ادا کی جاتی ہے وہ امارت وہ بلڈنگ وہ جگہ جس کو اپنے آگے تصور کرتا ہے نمازی کے وہ فلاں چیز میرے آگے ہیں اور آٹومیٹکلی جو چیز آگے ہوتی ہے اس کی طرف اس کی چہرے کا رخ ہوتا ہے ڈریکشن اور سمت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے قبلہ قبلہ چونکہ ہر ہر امت ہر نبی کے پیروکاروں کے لیے نماز کی فرضیت نماز کا حکم تو ہر دین میں ہر نبی کے ساتھ رہا تو ہر نبی کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر کیا گیا کوئی سمت ان کی عبادات کی ڈریکشن کے لیے متین کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو اصل میں یہ دونوں خانہ کعبہ کے معمار تھے تو ان کے اور ان کے پیروکاروں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا ادھر حضرت سلمان علیہ السلام کی دور میں جب بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا تو اس کے بعد آنے والی نسلوں کا قبلہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ ہیں انہوں نے انہوں نے اپنا تابوت سکینہ وہ تابوت جس میں ان کے من سلوہ عصا اور ان کے وہ انیشل وہ جو تختیاں تھی وہ جس تابوت میں انہوں نے رکھ رکھا تھا وہ بھی انہوں نے بیت المقدس میں دفن کر رکھا تھا اور حضرت مریم اور گوشن رشین ہو گئی تھی اور الگ ہو گئی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اور جہاں پہ ان کو بیٹے کی خوشخبری بتائی گئی تھی وہ بھی کہاں پہ تھی وہ بھی اسی مقام میں تھی وہ مشرقی کونے میں تھا یہ مغربی کونے میں تھا کوئیہ عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہودی بھی بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن یہودی اس کے مشرقی کونے کی طرف اور عیسائی اس کے مغربی سمت کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے کوئی پچھلی امتوں کے قبلے موجود تھے قبلے کی ضرورت کیوں اصل میں نماز اور عبادت کے دوران سب امت کے یا سب پیروکاروں کی عبادت کو یونیفائی کرنے کے لیے ایک جیسا کرنے کے لیے تاکہ کوئی گروہ کوئی فرقہ کوئی گروپ نہ رہ جائے کوئی ایک سمت پڑے گا کوئی دوسرے سمت پڑے گا تو ظاہر ہے اس کے درمیان کیا ہوگا وہ سپلٹ ہو جائیں گے گروپنگ ہو جائے گی دھڑے بن جائیں گے تو یونیفائی کرنے کے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے اس لیے قبلہ بنایا گیا تھا تاکہ سب یونیفائی ہو جائیں سب کی نمازوں کے ڈریکشن ایک ہوں گے سب کی رخ ایک ہوں گے تو سب کی نمازیں ایک جیسی ہوں گے امت کے پیروکاروں کو اور نبیوں کے پیروکاروں کو واحد بنانے کے لیے ان کی نمازوں کا مرکز اور مہور ایک بنا دیا جاتے ہیں اور more to it یاد رکھئے کہ یہ قبلہ جو ہے وہ صرف ان کی نمازوں کے ڈریکشن نہیں ہوتی یہ ان کی سوچوں کا ان کے ذہن کا ان کی محبت ان کی عقیدتوں کا بھی سنٹر اور مہور اور مرکز ہے کیا امت مسلمہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی دل کی دھڑکن خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی نہیں ہے تو یہ ہے قبلہ کا تصور نماز میں بھی روخ ایک ہوگا سب امت کی نمازیں اور عبادتیں ایک ہوں گے یونیفیکیشن اور ایک ہی تصور پھر کعواری ہے تو دھڑے بندی سے بچنے کا طریقہ اور more over جب نظریات مہور مرکز عقیدتوں کا فوکس ایک جگہ ہوگی سب کی دل کی دھڑکنے ایک جگہ ایک خطے سے جڑیں گی تو پھر بھی یونیفیکیشن اور اتحاد کا طریقہ آئے گا تو لہٰذا اس متحد کرنے کے لیے اور یونیفائی کرنے کے لیے ایک فوکس کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کو قبلہ بنایا گیا یہ ہے قبلے کا مقصد مسلمانوں کی قبلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں قبلے کی ایک تاریخ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سر فراز کیا گیا آپ مکہ کی بستی میں تھے مکہ کی بستی میں تو اکثریت کس کی تھی بلکہ سبی کے سب لوگ بہت چندہ چندہ لوگ یہ خود اور رسائے تھے پھر اکثریت مشرقین مکہ کی تھی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور ان کا قبلہ جیسے بھی وہ بدلی ہوئی اور تغیرات والی نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان کا قبلہ حرم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عقیدتوں کا مہور اور مرکز بھی حرم ہی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سر فراز کیا گیا اور نماز کا حکم دیا گیا اس وقت پانچ وقت کی نمازیں نہیں تھیں صبح و شام کی نمازیں تھیں تو اس وقت قبلہ قبلہ اول بیت المقدس کو مقرر کر دیا گیا وہ فلسطین کا وہ بیت المقدس یہ مکہ کے نو مسلموں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قبلہ ان کی سوچوں میں اور ان کی ذہنوں اور ان کے دلوں میں وہ قبلہ پیت المقدس کو بنا دیا گیا یہ کیوں کیا گیا حکمتیں تو وہ حکیم رب سمجھتا ہیں لیکن مفسرین اس کی کچھ حکیمتیں وضع کرتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا یہ جو بالکل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے یہ تصور تو اس بستی میں بھی تھا ہی نہیں اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ اس دین میں داخل ہوئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور اللہ کی عطاعت کا دم بھرتے ہو تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کی عطاعت کے دم بھرنے والے اللہ کے حکم پر اپنے آباؤ اجتاعت کی عقیدتوں کے مرکزوں اور محوروں کو چھوڑتے بھی ہیں کہ نہیں وہ جن کے ساتھ ان کے آباؤ اجتاعت اور ان کے اپنے دلوں کی لڑیاں جڑی تھی اپنی ان دلوں کی لڑیوں کو کٹ کے اللہ کی محبت کے مطابق وہ لڑیاں پھر سے جھوڑتے بھی ہیں کہ نہیں انہوں نے اپنی باغیں میرے ہاتھ میں تھمائی بھی ہیں کہ میں ان کا رخ جدر کروں ادھر مڑتے ہیں کہ نہیں ان کو آزمانے کے لئے دوسری ان کے آباؤ اجتاعت کی اندھی تقلید کا جو طریقہ تھا اس کو کٹنے کے لئے یہ عادی نہ رہیں کہ ہم نے ہر بات پہ اپنے آباؤ اجتاعت کی نہیں ہم نے ہر بات پہ رب کی اطاعت کرنی ہے یہ سکھانے کے لئے یہ ابتدائی طور پر لازم تربیت ہے یاد رکھے گا جب تک یہ تربیت نہ ہو تب تک ایمان اور اسلام میں قائم رہنا آسان نہیں ہوتا یہ وہی ہے پرانے رنگ کٹنے والا طریقہ پھر مشرقین بھرے پڑے تھے مکہ کی بستی میں اللہ مسلمانوں کا مسلمانوں کا قبلہ اور مشرقین کا قبلہ الگ کرنا چاہتا تھا ایک نہیں رہے گا تمہارا سنٹر الگ ہے ان کا سنٹر الگ مسلمانوں کو چھانٹ کے نکھار کے مشرقین سے الگ کرنا چاہتے تھے اللہ ممتاز کرنا چاہتے تھے لہٰذا کچھ ان حکمتوں اور اور بھی مزید حکمتیں ضرور ہی ہوں گی اللہ حکیم جانتے ہیں ان مستحطوں کے تحت مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ میں بیت المکہ میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا ابتدائی طور پر لیکن یاد رکھئے کہ جب تک مسلمان مکہ کی بستی میں قیام بزیر تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے ان کو پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑا تھا ان کو ایکچلی یہ مسئلہ مشکل نہیں لگا تھا کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان علاقوں کا جیوغرافیہ دیکھیں تو مکہ سے بیت المقدس کی طرف کو قبلہ بنا کے اگر نماز پڑھی جائے تو سمت شمال کی طرف بنتی ہے مکہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے لیکن مکہ کی اور حرم کی اپنی آبادی کچھ اس انداز میں ہے کہ حرم اور مکہ کے لوگ اس زمانے میں پورے کے پورے حرم کے جنوب میں آباد تھے خانہ کعبہ مکہ کے جنوب میں ساری کی ساری مکہ کی بستی کی آبادی تھی تو گویا مکہ کی بستی کے لوگ جب شمال کی طرف رخ کر کے مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کا سمت بہت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کے لئے بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا اور ویسے بھی تربیت اللہ آہستہ آہستہ ہی کرتے نا پہلے دل بدلے تھے پھر عمل بدلے تھے تو جب تک حجرت نہیں ہوئی تھی مکہ کی بستی میں یہ ٹولا رہتا تھا تب تک فیزیکلی ان کو مسئلہ نہیں ہوا تھا صرف ان کو سوچوں کا بحور بدلنا پڑا تھا جسمانی طور پر سمت وہ ہی رہی تھی اس لئے یہاں پہ اتنی پریشان نہیں تھے اب جب حجرت ہو کر یہ مدینہ گئے مکہ سے نگلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے اور ہم تو جاتے ہیں کچھ دنوں کے مہمان بن کے یہ تو ان کا اپنا آبائی وطن تھا ان کو تو مکہ کی مٹی سے محبت تھی ان کو تو چپے چپے سے محبت تھی ان کا تو اپنا آبائی وطن بھی تھا تو جب یہ حجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے مکہ تو مجھے دنیا زمین کے ٹکڑ دنیا کی ساری زمین کے ٹکڑوں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور آنسو جھا رہی ہیں اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی آنسے نہ جاتا یہ تو ان کے دلوں کی حالتیں تھیں مدینہ پہنچے ہیں مکہ سے یہ ویسے اداس تھے مدکہ کی اداسی ان کو ستاتی تھی اور ادھر حرم کی یاد بھی نہیں آتی تھی تو یہ اس حالت میں اب پیت المقتص کی طرف سمت کرنا ان کو ویسے ہی بڑا مشکل تھا اور اوپر سے بن گئی دہری مشکل مدینہ کی بستی کی سمتیں اور جیوگرافیا کیسا تھا کہ جب مدینہ کی بستی میں پیت المقتص بالکل شمال میں تھا اور خانہ کعبہ اور مکہ بالکل جنوب میں تھا پتہ چلا پھر کیا ہوتا تھا اب جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور بیت المقدس اپنے قبلہ بنا کے رخ کرتے تو ان کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی وہ حرم جو یادیں جس کی ستا رہی تھی وہ مکہ جو یاد بار بار آ رہا تھا نماز میں اس حبائی قبلے کی طرف اب عملی طور پر تو پشت اب ہوئی تھی پہلے تو سوچوں میں مہر بدلا تھا دل میں مرکز کو بدلاتا لیکن اب ڈریکشن بھی ایک سو اسی ڈگریز اپوزٹ ہو گئی ایسے ہی ہوتا ہے قرآن کے طالب علموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے پہلے دل بدلتا ہے پھر عمل بدلنا پڑتا ہے اور یاد رکھئے کہ بس اوقات قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقامات کی اطاعت میں پورے کا پورا زاویہ ایک سو اسی ڈگری بدلنا پڑے گا بدلا ہے صحابہ نے مجھے اور آپ کو بھی بدلنا پڑے گا اس کے لئے تیار رہی ہے لیکن یہ یاد رکھئے اس کا عجر بہت پڑا ہے اس کا انام وہ جنت الفردوس ہے اللہ اسے نام کا حریص بنا دے اب ادھر جا کے وہ شمال کی طرف روخ کرتے تھے تو جنوب خانہ کعبہ کی طرف پوشت ہو جاتے ہیں یہ ان پر بڑا بھاری تھا یہ ان پر گران تھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا یہ عمل نظر آتا ہے کہ آپ تک اس بات کے حریص تھے ہم پھیر دیں گے قبلہ اللہ نے کیوں کہا تھا ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا وہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی صحابہ اکرام کی تو جو دل کی تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ کاش وہ قبلہ حرم ہی بن جائے کاش ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھ سکیں اور پھر یہی روداد جس کا یہاں اور وہ بخاری شریف کی ہم نے کتاب الیمان میں جو حدیث پڑھی وہ واقعہ رونما ہوا مختلف حدیث کے واقعات موجود ہیں کچھ میں یہ آتا ہے کہ سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں خواب میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہی نئے قبلے کے ساتھ کچھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں زہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے چار راقت نمازیں تھیں دو راقت ادا کی جا چکی تھی اور دوسری راقت کے بعد یہ ایک وحی آئی اور آپ زہر کی نماز میں آپ نے قبلہ بدل لیا اور وہ جو حدیث ہم نے اس نے بخاری شریف میں پڑھی تھی اس میں اثر کی نماز کا تذکرہ کیا گیا واللہ اثر کی نماز تھی زہر کی نماز تھی بہر کیف مسجد نبوی تھی مسجد نبوی کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں تھی آپ مدینہ ہی میں تھے مسجد نبوی میں تھے امامت فرما رہے تھے اور نماز بھی چار راقت ہی تھی اور نماز کے اندر ہی وحی کی کیفیت آئی سولہ یا سترہ سکسٹین سوہ سولہ یا سیونٹین مہینے گزر چکے تھے کہ جب وحی کے ذریعے یہ قبلہ پھیرا گیا آپ نماز کی کیفیت نماز کی کیفیت میں وحی کی یہ آیات جب ہم پڑھیں گے دوسرے سپارے کے آغاز سے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور اس پر پورے کا پورا تفسرہ ہوا فولی وجہ کا آپ اپنے چیرہ پھیر لیں شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیں پھر اجتماعی حکم دیا گیا وحی سمکنتم وولوے جو حکم شطرہ جہاں تم لوگ جہاں جہاں پہ ہو تم سب اپنے چیرے اس طرف پھیر لیں واحد کو بھی حکم آیا جمع کو بھی حکم آیا بار بار آیا دہرائے آ گیا اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم چیرہ پھیرو گے نا تو یہ اہل کتاب جو پہلے تمہارے قبلے سے بڑے خوش تھے یہ سٹ پٹائیں گے بھی یہ ناپسند بھی کریں گے ان کو قراہت بھی ہوگی یہ تمہاری تنقید بھی کریں گے یہ تمہارا مزاق بھی اڑائیں گے اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ مزاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہیں ان کو تم ساری نشانیاں دے دوگے ان کو تم حرم کی ساری پہچان دے دوگے یہ نہیں ماننے گا یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے یہ تو بیت المقدس کے قبلوں کو فرق کر کے پڑھتے ہیں اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم ان سے نہ ڈرو اپنے قبلے پر جھمے رہو تاکہ اللہ کو تو کسی کو تمہارے خلاف وجت نہ ہو اور یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دیئے ان کا شکر کرو اور بس اس قبلے کو اپنا قبلہ رکھو یہ حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں تھے زبردست اتی اللہ کا نمونہ وہی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے بھی رویہ دیکھا اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں چن لیا تھا کیوں یہی رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے ادھر حکم آیا فولی پھر جا اتی اللہ کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی قلت میں پھر گئے اتاتِ الٰہی کا نمونہ اسلم کے بعد فوراً اسلم تو نہ تردد نہ تزبزب نہ کنفیوزن نہ ڈاؤٹ نہ ڈیلے نہ پوسٹپونمنٹ نہ حجدبازی نہ ہیلہ سازی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم اسلم تو اس سے اگلا نمونہ صحابہ اکرام اسلم کا صفے ہیں مقتدی موجود ہیں صفوں کے اندر خواتین بھی موجود ہیں ظہر کی نماز میں اثر کی نماز میں بس اوقات خواتین اسلام کا مدینہ کی بستی میں مسجد نبی میں حاضر ہونے کے تذکرے ملتے ہیں اس نماز کے اندر خواتین بھی موجود ہیں آپ گھومیں دیکھ لیا سمیں نہ کر کے آتوانا اور دیکھ کر فالو کرنا اتباعِ رسول اتی اللہ و آتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست مشاہدہ مسجد نبی میں ہوتا ہے صفے گھوم گئی ایمان کو تو صرف ایڑیوں پر رخ بدلنا ہوتا ہے صفوں کو گھومنا پڑتا ہے کبلے کو چینج کرنے کی ہلکا سا سرکہ نہیں تھا پورے کا پورا ہی گھوم گیا تھا زبردست اطاعت کوئی بحث کوئی نعوذ باللہ مباحثہ ابھی نہیں کریں گے نماز کے بعد کریں گے سلام کے بعد کریں گے دوسری رقعت آ جائے چوتھی رقعت آ جائے نہیں جہاں حکم آ گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھ لیا گھوم گئے یہ ہوتا ہے مومن اپنی باغیں اپنی دور اس نے رب کے خاتھ میں تھما دی ہے جہاں رب کھینچے گا میں وہاں مڑتا چلا جاؤں گا میرا رب میری نکیل جدر گھومائے گا میں گھومتا چلا جاؤں گا یہ ہے مومن اور یہ ہے ایمان کا مزاخرہ جو صحابہ اکرام نے کیا اور کتنا زبردست دسپلن کتنا زبردست نظم و زب اور کتنی زبردست اطاعت کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو اس لئے کیا کہ آنکھوں کے سامنے وہی نازل ہوئی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے دیکھا ہم بھلا یہ تھوڑا کرتے ہیں ہم ناکھوں سے دیکھتے ہیں ناکھوں کے سامنے وہی ہم ایسی اطاعت کیسے کریں ایسی اطاعت جیسے مجھ سے اور آپ سے جیسے مجھے اور آپ کو کرنی ہے ہمارے لئے ایک اور نمونہ مسجد قبلہ تین آپ نے بخاری شریف کی حدیث میں پڑھا کہ ایک شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس نے اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ غیب میں دیکھنے والا جن تک آیت اور جن تک سنت اور حدیث کا پیغام آیا تھا یہ غیب تھی آنکھوں کے سامنے وہی نہیں دیکھی تھی جیسے میں اور آپ نہیں دیکھتے آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے نہیں دیکھتے تھے جیسے ہم نہیں دیکھتے یہ غیب سے ماننے والوں بھی وہیں گھوم گئے تھے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لئے ایک زبردست نمونہ مسجد قبلہ تین دو قبلوں سے جس نماز مسجد میں پڑھی گئی یہ وہ مسجد کے نام سے مشہور ہیں اللہ عطاعت گزاروں کی قدردانی تو کرتا ہے قیامت تک ان جگہوں کا اور ان انسانوں کا ذکر خیر تو باقی رکھتا ہے اللہ ایسی عطاعت کی توفیق عطا فرمائے یہ قبلہ گھوما کیوں تھا واپس کیوں لائے گیا تھا مختلف حکمتیں ہمیں تفسیر میں سمجھ آتی ہیں سب سے پہلی وجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قدردان اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا ہم نے یقیناً دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا چہرہ پریشانی کے ساتھ خواہش اور استراب کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے خاجت روائی کیلئے اٹھ رہے نا ہم نے دیکھ لیا ایک عمومی سا حصول دیکھیں آسمان کی طرف دعا کر کے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں یہ فطری سی کیفیت ہے دعا مانگنے میں اس طرح ضرور بھی زیادہ آتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ آسمان کا ایک تعلق لگتا ہے کہ اللہ اوپر ہے ہے نا یہ کیفیت تو یہ کیا جا سکتا ہے بہرحال قبلے کے تحویل اور گھومنے کی سب سے پہلی وجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ کے محبوب کی خواہش ہے اللہ نے اپنے محبوب کی خواہش کیا احتمام کیا دوسرا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی تھا وہ اس سے راضی تھے صحابہ اکرام کی رضا مندی کا بھی احتمام کیا گیا وہ جو میری خاطر اپنے گھروں کو اپنے چائداتوں کو اپنے کاروباروں کو اپنے بھوکے پیاسے بلکتے ہوئے بچوں کو یہاں لے آئے ہیں کیا ان کی مرضی کا خیال اللہ ان سے راضی ہوا وہ ان سے راضی ہوئے پھر مدینہ کی بستی میں بنیادی طور پر مسلمانوں کا معاملہ مشکین کے ساتھ نہیں کن کے ساتھ تھا اہل کتاب کی پاپولیشنز آتا تھی اور ان کا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقتص تھا تو اس لیے ان کے یہود اور نصارہ کے قبلے سے مسلمانوں کو ایڈنٹیفائی کرنے اور ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مدینہ کی بستی میں اور آئندہ قیامت تک کے لیے حرم کو بنا دیا گیا اصول بڑا گیرہ ہے یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت میں نماز کی افضل حالت تک میں مسلمان کو یہود اور نصارہ کے ساتھ مماسلت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا قبلہ گھما دیا گیا تھا قبلہ پھیر دیا گیا تھا بدل دو قبلہ تم اپنا تمہارا قبلہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تمہاری نماز کا رخ چاہے نماز کتنا افضل کتنا پسندیدہ ابل ہے اور کتنی بہترین عبادت ہے لیکن یہ تمہاری عبادت کا طریقہ سلیقہ بھی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا وہ رب جو ہمارا قبلہ ان جیسا نہیں رکھتا وہ رب جو میری نماز کی سمت ان جیسی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مجھے ویسا پیڑنے اوڑنے کی اجازت دے گا وہ مجھے ویسے کھانے پینے کا میرا طریقہ پسند کرے گا وہ مجھے ان کے تہوار اور ان کے رسومات اڈاپٹ کرنے کی اجازت دے گا دعا کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغدوب اور دعالین کے رستے پر نہ چلانا تو اس کو یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے بھی اس کو ناپسند فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے غیر قوم کی پیروی کی وہ گویا انہی میں سے اور ملون عمل کی صفت میں لانت والے عمل کی صفت میں پوچھا گیا تھا کہ کون سے عمل ملون ہے تو آپ میں ملون عمل کی صفت میں کچھ عمل جو بتایا تھے ان میں سے ایک عمل کیا ہے غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنا ہمارا تو قبلہ بھی ان سے ہمارا تو قبلہ بھی ان سے جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو پھر جہاز مہارات اللہ سبحانہ تعالی پھر مسلمانوں کو ازمارات بتاؤ میں دیکھوں نکیل واقعی مجھے پکڑائی ہے کہ نہیں پکڑائی میں ادھر گھوماؤں گا ادھر گھومو گے میں ادھر گھوماؤں گا ادھر گھومو گے ازمانہ چاہتا تھا اللہ ان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اتاعت الہی اور اتاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر پکے ہیں how serious they actually are یہ ازمائش تھی مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ تو وہ کمپس کی سوئے کبھی دیکھی ہے جہاں مرضی لے جائیں گھوم کے کہاں جاتی ہے نورت کی طرف چلی جاتی ہے یہ ہے مومن گھوم کے اس کا رخ پھر وہیں مومن کی بھی رضا گھوم کے گھومتا چلا جاتا ہے اس کو جہاں گھماؤں جہیں گھماؤں گھوم کے وہ پھر رب کو رازی کرنے کی طرف آ جاتا ہے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی یہ وہ مقناطی سیت میری محسوس کرنے لگے ہیں کہ نہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی بنیادی طور پر یہود اور عیسائیوں کو خلافت سے معذول کرنا چاہتا تھا پہلے خلافت ان کو دی گئی تھی پہلے امامت سے ان کو نوازہ گیا تھا ان کو نبیوں کا خاندان اور لڑی بنائی گئی تھی اب ان سے خلافت چھیننی تھی کیونکہ انہوں نے اس کے اہل ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی ان سے خلافت چھین کر ان کو معذول کر کے اب خلافت خلافت کا تاج کنتم خیر امتن کا تاج اب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھنا چاہتا تھا اس لئے ان کا قبلہ ان سے دیفرنشیئٹ کر دیا گیا نہیں اب ان کا قبلہ قبلہ نہیں ہوگا اب تمہارا قبلہ الگ ہوگا یہ خلافت کا تاج ہے یہ جانرشینی کا تاج ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے اشرف المخلوقات میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا ان کا قبلہ الگ اور ممتاز کر گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس پس منظر میں ان آیات کو پڑھی ہے نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یقا یق پھر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چانتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وست بنایا ہے تاکہ تم دنیا کی لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کیلئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرتا ہے کون الٹا پھر جاتا ہے آپ سمجھاتی جا رہے ہیں میں نے آپ کو سب ڈیٹیل اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کہ مکہ میں میں نے جو قبلہ مقرر کیا تھا اس کی حکمت کیا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لئے تو کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے پہزیاب تھے اللہ تمہارے اس ایمان کو ہر کے ضائع نہیں کرے گا یہ کس نے کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّزُّیَعِ ایمَانَكُمْ اصل میں ہوا یہ کہ جب تحویلِ قبلہ کی آیات نازل ہوئیں اور قبلے کو حرم کی طرف منتقل کر دیا گیا گھوما دیا گیا تو اس قبلے کی آیات کے نزول کے بعد کچھ لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے کچھ عزیز ہمارے کچھ رشتدار جو اپنے فوت ہونے سے جو اب فوت ہو چکے ہیں اور وہ پچھلے قبلے پر نمازیں پڑھتے رہے ان کا معاملہ کیا ہوگا بات سمجھ میں آئی کیونکہ قبلے کو توب کم آیا گیا قبلہ توب خانہ کابہ بنا دیا گیا اس سے پہلے مسلمانوں کی جتنی نمازیں تھی وہ تو بیت المکس کی طرف تھی کچھ تو حیات تھے وہ تو اصلاح کر کے بدل لیتے لیکن ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ جو ہمارے فوت ہوت عزیز و اقارب ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو اسے قبلے کی طرف ان کی نمازوں کا معاملہ کیا ہوگا یہاں پہ بخاری نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّزُوِيَا ایمانکم میں نماز کو گویا ایمان کہتیا نماز گویا ایمان ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا حالانکہ کیا ضائع کرنے کا تذکر ہے اللہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا تو گویا قرآن کی سائد کی روح سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان کی پہلی تصدیق اور سٹیم پھر کیا ہے نماز ہی ہے اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا اب وجہ ایک اللہ بتا رہے ہیں یہ تمہارے موں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں تحویلِ قبلہ کی پہلی وجہ اول وجہ تو یہ ہے کہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش لوگوں ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجدِ حرام کی طرف رخ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو تم اس ہی کی طرف نماز کر کے مو کر کے نماز پڑھو گے یہ یاد رکھئے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جیوگرافیکلی ہر علاقے میں قرآہِ عرض میں جس علاقے میں ہے نماز کا رخ اس دریکشن میں ہوگا جس دریکشن میں مکہ یا خانہ کعبہ کی پستی ہے ہم پاکستانی مغرب ویسٹ کی طرف اور ویسٹ سے ہلکا سا ایک ڈگری تھوڑا سا ہٹا کے تھوڑا سا ساؤت کی طرف کر کے ہم خانہ کعبہ کی سمت یہاں سے متین کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کچھ لوگوں کی یہ راہ ہے کہ شاید قبلہ مغرب ہے قبلہ مغرب ہر جگہ نہیں ہوگا پاکستان میں رہنے والوں کے لیے قبلے کی ڈیریکشن یا خانہ کعبہ کی ڈیریکشن ہمارے ملک سے ویسٹ یا مغرب کی طرف ہے اگر آپ لنڈن میں ہوں گے اگر آپ امریکہ میں ہوں گے تو آپ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا رخ خانہ کعبہ جس طرف جیوگرافکلی ہے یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ جو بھی جیوگرافی اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی طرف تو بس سوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سورج کس طرف غروب ہوتا ہے وہ اب امریکہ جا کے آپ یہ نہیں پوچھیں گے سورج کس طرف غروب ہوتا ہے میں نے اس طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے یہ سورج کے غروب ہونے کی سمت پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے امریکہ کے افریقہ کے اسٹریلیا کے لوگوں کے لیے سمت مختلف اور فرق ہوگی لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ تم جدھر بھی ہو اپنا رخ اور اپنی سمت اس کی طرف گھما دو اور میں نے آپ کو اس دن بھی احکامات بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ نماز کی خالت میں بھی اگر ہم کسی ایسے نئے علاقے میں جاتے ہیں جس کے قبلے کا ہمیں تعاین نہیں ہے تو سب سے پہلے تو پوری تحقیق اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں لوگوں سے پوچھیں لوکل ریزیڈنٹ سے پوچھیں اس گھر کے آبادکاروں سے پوچھیں لیکن اگر آپ کسی ایسے غیر عباد سے علاقے میں چلے جاتے ہیں جا کوئی انسان بھی نہیں ہے کوئی لوگ بھی نہیں ہے کوئی بستی بھی نہیں ہے سورج کے غروب ہونے اور تلو ہونے کی بھی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلا تو پھر اپنے اندازے سے پڑی جاتی ہے اور اندازے سے پڑی جانے والی کے بعد اگر کمی کو تاہی دانستہ کوشش کے بعد رہ جائے تو اس پر معاخضہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص ایک علاقے میں ہے اس کی نماز میں اس کے قبلے کی سمت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کا رہنے والا کوئی آکی اس کی خلط سمت کی نشان دہی کر دیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے نماز ہی کی خالت میں صحیح نشان دہی کیے کیے جانے والے قبلے کی طرف گھوم جانا ہے مثلا میں اپنی کسی دوست کے گھر ہوں یا میں کسی کے گھر گئی ہوں رشتدار کے گھر میں نے جو قبلہ پوچھا یا جو تعیون کیا وہ درست نہیں تھا اہل خانہ آتے ہیں تو ان اہل خانہ کو بھی کیا کرنا ہے اگر میں وہ اہل خانہ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے کسی کی خلط سمت میں پڑی جانے والی نماز کو دیکھ کے اس کی نماز کی صحیح ڈریکشن کا تعیون اس کو نماز کی حالت میں بتانا ہے اور جس کو بتایا گیا اس نے بھی کیا کرنا ہے بتائے جانے والے سمت کی طرف اپنا رخ نماز ہی کی حالت میں پھیر لینا ہے تو کوئی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تم کیا کرو تم اپنی سمت اور اپنا رخ جس طرف وہ پھیر لو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہیں یہ خوب چانتے ہیں تحویلِ قبلہ کا یہ حکم ان کے ربی کی طرف سے ہے اور برحق بھی ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ ہی کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں مگر تمہیں اہلِ کتاب کے پاس کھا کوئی بھی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی کرو بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں میں نے بھی آپ کو بتایا بیت المقدس کا مشرقی کنارہ جو ہے اس کو تھامتے ہیں اور اگر تم نے اس اہلِ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہلِ کتاب عیسائی اور یہودی وہ اس مقام کو کس کو؟ قبلے کو خانہ کعبہ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں وگر ان میں سے گرو جانتے بوجتے خق کو چھپا رہا ہے قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا تم کیا نہ کرو فلا تکونن من الممترین آج ایک تفاہ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے طالب علم کو قرآن کے کاری کو پھر کیا پیغام سکھا دیا تم شک کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ سورہ بکرہ کے آغاز میں لا ریبہ فی کہا گیا تھا آج کہا جا رہا ہے تم ریب اور شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ جب جہاں جو جیسا حکم سورہ بکرہ میں آئے سورہ نساں میں آئے سورہ علمران میں آئے سورہ حجرات میں آئے سورہ نور میں آئے سورہ احضاب میں آئے تمہیں مشکل لگے تمہیں آسان لگے تمہیں تردد لگے تمہیں نقصان نظر آئے تمہیں پریشانی ہو تمہیں غم ہو جو بھی ہو قرآن کا جو حکم آئے اس میں حکمتوں میں شک نہ کرنا اس حکم کی امپلیمنٹیشن پر شک نہ کرنا اس کے درست ہونے پر شک نہ کرنا اس کے کہیں فرزودہ ہونے یا اس کے بدل جانے کی ضرورت پر شک نہ کرنا سمعنا و اطعانہ کر کے اس پر عمل کر دے جانا ربنا ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستقبروك و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین آمین آمین